بزرگوں نے ایک سوال پوچھا ہے دو پرابلم ہیں یہ ان کو لکھ دیجئے گا پلیز ایک تو ان کو بلغم بڑی آتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے میرے محترم بھائیو یہ بلغم یہ جو چھاتی سے ریشہ آتا ہے یہ جو چیسٹ پرابلم ہے اس کی ایک بڑی وجہ میرے محترم بھائیو پیٹ میں گیس ہونا ہے جب یہ پیٹ میں گیس ہوگی تو آپ کا پیٹ پھول جائے گا جب پیٹ پھولے گا تو آپ کے چیسٹ کا سائز کم ہو جائے گا جب یہ سائز کم ہوگا تو اس سے پروپر طریقے سے یہ جو سانس لینے کا پروسیز ہے تو یہ جو سانس لینے کا پروسیز ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا میرے محترم بھائیو سب سے پہلے چیسٹ انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے گیس ٹرائٹس نہیں ہونا چاہیے گیس نہیں ہونی چاہیے کبض نہیں ہونی چاہیے تضابیت نہیں ہونی چاہیے اس کا آسان حل ادرک لیسن فدینہ ناردانے کی چٹنی بناو ادرک لیسن فدینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناو میرے محترم بھائیو یہ چاروں چیزیں اگر ہم وہی کے اکارڈنگ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے بتایا گیا جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا مشروب کیا ملے گا زنجبیل زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں انار رومان کو کہتے ہیں اور لیسن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی لیسن نہ چھوڑتا کیونکہ فرشتوں کو لیسن کی بہو اچھی نہیں لگتی میرے محترم بھائیو چوتھی چیز ہے پدینہ یہ چار چیزیں برابر مقدار میں لے لو اس کی چٹنی بنا لو ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ چٹنی کا لو اور کوشش کرو کہ جب چٹنی لو اس کے ساتھ دو چار سبزیوں کا سلات کھاؤ گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے کھیرہ ہے پیاز ہے ٹماتر ہے بند گوبی ہے سلات کے پتے ہیں لال مولی ہے چکندر ہے سبز دھنیا ہے پدین ہے آدھا پاؤ سلات اور ایک چمچ چٹنی کا یہ بہترین علاج ہے بلغم کا یہ بہترین علاج ہے تضابیت کا یہ بہترین علاج ہے گیس کا اور یہ بہترین علاج ہے جوڑوں کے درد کا گٹنوں کے درد کا بلکہ یہ جو چٹنی ہے میں تو اکثر کہتا ہوں یہ سو بیماریوں کا علاج ہے سو بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس کے بتانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد اور اس کے ساتھ ایک کعوہ بناو گرمی ہے کعوہ کبھی گرم نہیں گرمیوں میں پینا ہمیشہ تھنڈا کر کے پینا ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو تین تنیاں لیسن کی لو اور دو انچ کی تین ڈڑیاں دارچینی کی لو اور اس میں کوئی پندرہ بیس پتے پدینے کے ڈال کے اس میں گڑ ملا کے یہ کعوہ بنا کے تھنڈا کر کے صبح بھی دوپیر بھی شام بھی لو یہ بلغم کا سانس کا سینے کی تنگی کا بہترین علاج ہے اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں ہر کھانے کے بعد گڑ کھاؤ گڑ کھاؤ یہ بلغم کا بہترین علاج ہے بلکہ گڑ آپ کو زندگی میں کبھی پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہونے دے گا بلکہ یہ بڑی بڑی فیکٹرییاں یہ چمڑا رنگنے والی فیکٹرییاں یہ گارمنٹ کی فیکٹرییاں یہ ہوزری کی فیکٹرییاں یہ سمڑ کی فیکٹرییاں یہ اپنے ملازموں کو کھانے کو کیا دیتی ہیں گڑ دیتی ہیں کیوں دیتی ہیں وہ جو بر اندر جاتی ہے وہ پھیپڑوں میں فس جاتی ہے اس کو نکالنے کا بہترین طریقہ گڑ ہے